لیکن چونکہ ہم کو دعویٰ پڑا کر چکے ہیں ہم نے دعویٰ کو چھوٹا نہیں لیا یہ بھی تو بات ہے نا کیا کرے کہ جب کہا علی 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 اللہ بڑا ہے کوئی پسٹا چیز پسندی نہیں آتی تو کیا کہا تو دعویٰ جو بڑا کر دیا ہے تو اپنے آپ کو اس دعویٰ کیلئے تیار بھی تو کریں اپنے آپ کو اس دعویٰ کیلئے تیار کریں تو ادب اور اخلاق کا دامن کوئی بھی شیاب کی یہ بیغام تو پوری انسانیت کے لیے ہے لیکن کوئی بھی شیاب کیا ہے میرا نوجوان خاص طور پر ان دو چیزوں کو اپنے والے بہن کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے یہاں تک کہ اپنے بچوں کے بچوں کے بانیوں کے سامنے باعدب رہے ہیں با اخلاق رہے ہیں معاشرے میں جواب جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے دعویٰ سے نہیں جانا جاتا میں کسی کے سامنے جاتا ہوں کسی بھی یاد ہے کہ کہیں جہاں پر لوگ جمع ہیں تو وہ مجھے ایدھر گھنگ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں مولی بول ویڈز کا بیٹا بنا کر نہیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ بندہ ہوا ہے معاشرہ اس کو مجھ سے ایک سیکسٹیشنز ہے وہ جانتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور یہ الگ ہے تو اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہوں گی جو ہم میں وہ ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹھ کر نہ دیکھنے کی اس کی گفتگو سن کر تو دیکھنے کی اس کے ساتھ کچھ بفتگوزار کر تو دیکھنے کی کہ آیا ہے اس میں اور گفتگوز میں فرق کیا ہے اور اگر آپ نے وہ فرق ہی نہ ڈالانا بتا ہی نہ پائے کہ وہ فرق ہے کیا تو علیم ملی اللہ پڑھنے کے کوئی فائدہ دولانا ہوا بس میں دوبارہ سے اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ روکا کہ رک جائیے اور ڈیزگنیشن کے ساتھ گا کہ جو اہدہ اور مرتبہ قطاع کیا مانگی میں ختمی مرتبس فرق نداولہ حبالہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ کہ بلے ماں انزلائی لے یا ایوہد ورسول اے میرے ورسول بل بلے علیہ وسلم ابلاغ اللہ پہنچاؤ کیا ماں انزلائی لے جو ہم نے آم پر نازل لیا اب علیم ملی اللہ پڑھنے کا ایک خائدہ یہ تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ میں یقین کرے میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا مقصد بھی داد لیتا ہے میری عبادت ساری کی ساری اخارت ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اگر میں کہیں یہ سوچ ہوں کہ میں نے آپ لوگ سے داد کر رہا میرے سامنے مقدم وہ ہستیاں آئیں جن کے لیے ہم نے فرش احصاب اچھا جائے گی اگر میں کوئی کچھ ہو جائے گی وہ ہستی نہیں آئے ٹھیک 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 نازل بدل ماں انزلہ بدل ماں انزلہ الائے کے نیف خرمان نبی کو سچ ثابت دیا ہے کس بارے میں کہ جس کے بارے میں خدا تنبی کر رہا ہے روح کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو تائید کس فرمان کی حدیث رسول کی ہوئی ہے اب جن کے لیے میں وہ بات پہنچی وہ تو مجھ لے رہے ہیں جن تک نہیں پہنچی میں ہم تک پہنچاتا ہوں کہ کیا کہا کہ بدل ماں انزلہ الائے کے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کی تبلیغ کریں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخصیت کے بارے میں یہاں پر بلکل بلکل صحیح طور پر ثابت ہوگے ہیں میں اور آپ یہی سمجھتے رہے ہیں بہت سے مسلمان یہی سمجھتے رہے ہیں کہ رسول پر قرآن نازل ہوا اور بے شک ہوا رسول کیا فرماتے ہیں ایک شخصیت کے بارے میں کہ القرآن وما علی وعلی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اس کا دعوہ جس کو جنابِ رسولِ خدا نے حدیث بنا کر ہم تک پہنچایا خالقِ حقیقی نے غدیرِ خوب کے میدان پر کیا کہ بلکل ما انزل آئی لے جو پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کرو جس طرح قرآن نازل ہے ماننا پڑے گا کہ اسی طرح علی کو بھی مانوازو 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 تو کسی نہیں لیکھئے کہ علی کس کے پرانا ہے یہ تو ختمی مرتبت ہے قوم کہ بماؤ یاد جوانا انہیں ہماری انہوں پر یوہا وہ تو نت ہی نہیں کرتے وہ تو بات ہی نہیں کرتے وہ تو اپنے زمان میں تحرک ہی پیدا نہیں کرتے کب تک کہ جب تک وہیئے الہی نامت کہ جب تک مہر منل لگ جائے کہ اب جو رسول بولے گا وہ قیامت تک پاکی رہے گا وقت کچھ زیادہ نہیں لیا ہمیں اپنی بات کو بھی میں نے مکمل کرنا ہے تو پر نرماؤں سے لائے گا جو تم پر ناظر کیا ہے رسول اس کو پہنچاو روکا کس کو رسول کو پیغام رسول کے لئے آئے گا ایک لاکھ چوٹی صدا کے لئے نہیں آیا پیغام کس کے لئے ہے رسول کے لئے اب رسول کی ذمہ داری نہیں لگتا ہے کہ ایک لاکھ چوٹیس ہزار کو روکا جائے تقریریں آپ سن سے رہتے ہیں اس موضوع پر آپ کو سن سے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اس وقت کہاں پر موجود تھے بلکل جب کافلے کے درمیان میں جملے میرے بھی سنوئے ہیں میں نے اپنے بارے میں دیکھا رامی سے بھی سنوئے ہیں آپ نے بھی سنوئے ہیں یہ کوئی پہلی درمیان میں بیان نہیں کرتا رسول موجود تھا رسول موجود ہاں پر ہے بچوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ جو 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 کی نیا پر چھوٹے چھوٹے موجود ہیں کہ رسول اس کو کام موجود ہے مدینہ تم میں بلکل کافلے کے درمیان میں کچھ صحابہ اور حاجی آگے ہیں کچھ صحابہ اور حاجی پیچھے ہیں جو آگے والے تھے ان کو پیٹام دیا گیا کہ واپس آنے جو پیچھے والے تھے ان کو پیٹام دیا گیا کہ جلتی کریں کوئی بہت اہم چیز ہے جو اب آپ تک پہنچانے ہیں کافلہ بیٹھا ہوا رسول نہیں میں اس کی مشہدہ وزیر سے نہیں صحابہ کو جاری کرو گا آگے کی طرف اپنے بیان کی طرف کہ میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو لے کر دھتا کیا اور پھر ایک اعلان فرما ہے وہ اعلان کسی سے بھی دھکا چکا نہیں ہے اعلان ہو گیا پتہ چل گیا بخل بخل کی صدائیں بلند ہوئیں نہ چاہتے ہوئے ہی لوگوں نے مانا حقم رسول ہے اب کوئی گزارہ آنے کیا منافقین بھی تو ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں بہت ہی عظیب الشان بہت ہی بسرگ صحابہ بھی موجود تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں دیکھیں نہ نہ میں اپنے پورے مجمع کی اپنے پوری تشریعوں کی یہ ذمہ داری طریقہ نہیں نہ لے سکتا کہ ان میں کوئی بھی خرابی کرتے والا نہیں کہیں سے بھی ہو سکتے نہ خراب نہیں میں شاید اپنی کے رہنگی نہ لے سکتے نہ دے سکتا کیسے تو میں اتنے بڑے مجمع کی کیسے لیکن غصنِ ذن میرا سب کے اوپا ہے ایک انسان کا دوسری خرسان کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں اچھا زمان رکھیں گے اپنے دل میں پہلی قدومت ہے نا بھرنے کسی کے لئے کہ وہ بندہ اچھا ہوگا ہے نہیں نہیں آپ کا اس کے اوپر اور اس کا آپ کے اوپر حق یہ ہے کہ آپ دوسری صرف پہلی طفعہ ملے تو اس کے بارے میں اچھا زمان اچھا زمان رکھے ملے کہ اچھا انسان ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے بعد ظاہر ہے جیسے جیسے وہ پہلتا جگہ جگہ کوئی پریشان نہیں آپ کو پہلچان جا جائے تو انہیں اسی مجمع کے اوپر کوئی ایسے بھی تھے جن کو وہ بات پسند نہ آئی لیکن بعض وقت انسان وہ عمل کر جاتا ہے جس کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچا جاتا دیکھن موڈریک ہوتی نا بڑے زہارے بڑے بڑے موڈریک بہت آج 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 موڈریک کا کوئی تین نہیں ہوتا موڈریک کا کوئی غزب نہیں ہوتا وہ برکول یقینا وہ بھی نہیں ہوتا جنہیں بہت زیادہ اسائیڈ لے کے باعث کو ذکر ہے کسی ایک خاص منوں کے ساتھ ریکھت ہے بہت کچھ لیچھا تاریخ نہیں لیکن پھر کچھ موڈریک آئے جنہ نے یہ بھی پنایا کہ خلا صاحب ایسے لکھاتا خلا صاحب نے ایسے لکھاتا خلا صاحب نے ایسے لکھاتا ٹھیک ہے تو موڈریک جو ہوتا ہے جو اصولا ہے جو اصول ہے موڈریک کا کہ وہ کسی کی طرف نہیں وہ جو دیکھتا ہے وہ لکھ لکھتا ہے جون کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی میں اپنے شہر کا سب سے بڑا خصکت تو موڈریک کا کام یہ ہے کہ جو وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے وہ لکھ لکھ لکھتا ہے وہ چھوپاتا آتا تو بس 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 جب تاریخوں کو اٹھا کر دیکھا یا پڑا ہے تو پتا چلا کئی چہرے ایسے تھے اب یہاں پر کیا کہیں کہ نئی مدرخی نے تو مزاج نہیں لکھتی کہ کس نے کس مزاج کے ساتھ اس وقت پہنیت پیشنی بھوانی لیکن اس بات کو مکمل کرو کہ دین مکمل ہو دین کی تقویم انشاءاللہ کل میں ہی سے بات کو اب میں بڑھاؤں گا اب اس مقصد کے لیے جس کے لیے شاید ہم خودہ سال نازار کرتے ہیں تو جب جلے کہنا جاتا تاکہ ہم سب کی حاضر جائیں اس شرط پبوریوں تک پہنچ سکیں یہ تذکرات اس لیے ہی ہے کہ میں اور آپ آج یہاں اس لیے کہ بیٹھے ہیں گریہ اوزاری کے لیے آنسو بہانے کے لیے کہ بہت ارسا چودہ سو سال پہلے کچھ بیویاں ایسی تھیں تھا کہ جن کو یہ موقع نہ رہ سکا جن کو اتنی فرصت ہی مہیاں نہ دیں گے جن کو اتنی اجازت ہی نہ دیں گے کہ وہ کچھ دیر اپنے پیاروں کے ناشوں پر پائیں گے ہو سکے کہ بس انہی کا تذکرات انہی کے لیے وہ آنسو جو اس وقت بھی بھی میں احساس کچھتا ہوں اکداش شاید ایسا ہوتا کہ فوج اشتیہ امام حسین رسول صلی اللہ قتل کے بعد چکر کی واپس جانے جاتا کاش کے حساب ہو جاتا شاید اس کے بعد یہ قصہ اس طرح سے ہر زبان پر نہ ہوتا لیکن منشاہ الہی اس کے آگے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا اور کمینوں نے کیا کیا کہ صرف حسین کو قتل نہیں اس کے بعد وہ کیا کہ فلق بھی رویا زمین بھی بھی ہر وہ شعہ جو آنکھ رکھتی تھی اشتباز میں برحال اٹھائیس رجب میرا اوراں اوراں حسین اپنے عزیزو اقرباق وہ اپنے کھر پر گتھا کرتے لئے یہ بتاتا ہے کہ میری عزیزو زمزم بڑا جنلہ اے عزیزو مدینہ اب رہنے کے قابل کے لئے لوگ حسین کو مجبور کر رہے ہیں کہ حسین اپنے نانہ سے جدا ہو جائے لوگ چاہتے ہیں کہ حسین اپنی ماں کی قبر سے دور چلا جائے اور اس کی قیمت اس سوال پر کے بیعت یزید ہو حسین کبھی بھی اس بات کو تسکیم نہ کرے نہیں مانے گا اس بات کہ وہ جملہ جو تاریخی زینت مد چکا مج جیسا اس جیسے کی دائم نہیں کرے حسین اپنے اپنے عزیز اکراب ایک مسائل ستہ تھا اپنے مالس سے وہ کہتے تھے کہ حسین صحر میں بیٹھ گھازی عباس کے ساتھ ایک فہرس پیار گئی کہ کون کون ساتھ جائے گا اور کون ساتھ نہیں جائے یہ میں بڑی دفاظ یقین کرے جتنی دفاظ جب اس بی بی کا تذکر آتا تھا اللہ جانے کیا ہوتا تھا کہ میری آنکھوں سے آسوں دکھ جائے کہتے کہ جب وہ فہرست پڑی جناب عباس نے سوال کیا کہ یہ بی بی ساتھ نہیں جائے گی حسین ارشاد فرمایا کہ نہیں عباس سگرہ یہ مدیلے میں سگرہ کی محبت حسین سے کوئی ڈھکی چھوپی نہیں دے علی اکبر سے محبت ڈھکی چھوپی نہیں ہے سوال کی علی کے سغر کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی ڈھکا چھوپا نہیں کی میں اکثر سوچتا ہوں کہ دھر سے جب کوئی مہمان کسی دوسرے شہر جاتے رہے ہیں یہ کچھ ایسا کرو کہ باب مان جائے مجھے اپنے ساتھ لے جائے کبھی کھانا کے پاس جائے گا یا اگر پھوپی کھانا ہے تو پھوپی کے پاس جائے گا چچا ہے تو چچا کے پاس جائے گا دادا دادی موجود ہے ہر کسی کے پاس جائے گا یہ دیکھ کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے کچھ ایسا کر لگی کہ حسین مال جائے میں صغرہ اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ لیکن ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کہ کر دسل نہیں کر صغرہ کا روح ہوئی کہتے آخر میں صغرہ نے کیا کیا کہ علی اسضر کو اپنا گوش میں لیا اب کاخرہ دیان ہے وہ حق دیرہ مانگی ہے ہر بی بی آتی ہے صغرہ کی با علی اسضر کو باتی ہے علی اسضر ہر بی بی کا جہرہ دیکھتا ہے اور پھر جب نے اسے صغرہ کی عباب اپنے جہر کو چھپا لے ہر بی بی نے کوشش کیا لیکن علی اسضر نے سو